اعوذ باللہ انشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پاک پدن کے قریب ہی ایک قصبہ نوشہرہ ہے ایک دن حضر خواجہ رحمت اللہ علیہ وہاں ترشیف لے گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے مسواق کی مسواق کرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ سے زمین میں گار دیا یہ مسواق اسی وقت ایک درخت بن گئی اور ایک بڑا قدعور درخت بن کر لہلہانے لگا جسے دن بابا صاحب رحمت اللہ علیہ پاک پتن کو روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا حضر شیخ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چل پڑا آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا اسکن یا شجر اے درخت یہیں رک جا لیکن درخت وہاں رکنے کے بجائے آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے آتا رہا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے پھر کہا لیکن وہ عشق و محبت کی وجہ سے وہاں نہ رکا تیسری بار آپ رحمت اللہ علیہ نے غصے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا اوہ بے عدب یہاں رک جاؤ اس کی جڑے زمین کے باہر ہی تھی اور شاخیں زمین میں جا لگی وہ درخت اسی طرح جھکا رہا سیر الکتاب کے بسنف نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت کی ہے ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ دونوں بڑے پرخلوس دوست تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی زبان پر حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا نام آتا تو برادرم بہاودین کہہ کر ادا فرماتے زندگی کے کئی سال دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاص سے رہے وہ رشتداری میں بھی ایک دوسرے کے خالہ ذات بھائی تھے جوزن حضرت شیخ بہاودین ذکرہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اوزن پاک پتن میں تھے پہلے مراکبے میں بیٹھے رہے پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے جب آپ رحمت اللہ علیہ دیر تک بے ہوش پڑے رہے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے خادموں کو بڑی حیرانی ہوئی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا خرکہ لاکر شیخ رحمت اللہ علیہ پر ڈال دیا جب آپ رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا تو آپ نے شیخ عبداللہ احمد بلخی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا آج میرا بھائی بہاودین ملتانی واصل بحق ہوا میں نے دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ملتان میں تشریف لا رہے ہیں فرشتوں کے گھیرے میں شیخ بہاودین کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہیں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ ہم بھی نمازیں جنازہ ادا کریں چنانچہ بہت سے لوگوں نے پاک پتن میں ہی حضرت شیخ بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی نمازیں جنازہ ادا کی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ